اسلام کیوں پیارے بچوں کیسے ہیں آپ اور بچوں آج ہم آپ کے لئے ایک نئی سٹوری لکھے آئے ہیں جس کا نام ہے پانچ چینی بھائی اور یہ سٹوری بہت فنی ہے لیٹس گیٹ سٹارڈ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین کے دور درازیات میں پانچ چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی چھوپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے وہ سب ہم شکل تھے اور بلکل ایک جیسے دکھتے تھے ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کسی میں نہیں تھیں پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا دوسرا چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی اور تیسرا چینی بھائی جو تھا اس کی ٹانگیں بہت بہت اور دور تر لمبی ہو سکتی تھی اور چوتھا چینی بھائی کو آنگ نہیں اثر کرتی تھی اور پانچوہ چینی بھائی اپنا سانس بہت دیکھ تر روک سکتا تھا ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام جب ہوتی تھی تو مچھیاں پکڑ کر اس کو بہت اچھی قیمت پر بزار میں بے دیتا تھا ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پروسیوں کا ایک لڑکا فیس کے ساتھ ہو لیا اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک حساس میں تمام سمندر کا پانے نگل لیا سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں لا تعداد مچھیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا تھا لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خزانہ سمیٹنے میں لگ گیا بھائی نے تو صرف اتنی ہی مچھیاں پکڑیں جتنی اس کو ضرورت تھی اور سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دیا اس لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا جو تھا چینی بھائی کی آواز نہیں سن رہا تھا کبھی دوسری چانی بھاگ رہا تھا تو کہیں دوسری دانے بھاگ رہا تھا ادھر پہلا چینی بھائی اپنے موں میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے اٹھائے تھک گیا تھا بس بہت ہو گیا لڑکے اب واپس آ جاؤ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا انتظار کر کر کے وہ بے حال ہو گیا اور اس کی بردار سے باہر ہو گیا تو اس نے سمندر کا پانی اگل دیا اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا پہلے چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس لڑکے کو مار دیا گیا ہے انہوں نے پلس میں جا کر اس کی شکایت کر دی سپاہی پہلے کی چینی بھائی کو پکڑ کر لے گئے لڑکے کی قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئے حضورے والا کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا ہاں اتنی ریعت تمہیں دی جا سکتی ہے جج نے کہا پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا لیکن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی چوک پر تمام گاؤں کے لوگ کٹھے ہو چکے تھے جلاد ہاتھوں میں تلوار لیے مجرم بھی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا سپاہی مجرم کو پکڑ کر لانے اور اس کی گردن کو شکنجے پر رکھ دی گئی جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم بھی گردن پر ماری لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھا اور کھڑا ہوا کیونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شک سکت بھرم ہوا اور اس کو ماننے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچنے لگا پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے گا آگے صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا جنابِ بالا سزا سے پہلے کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں ہاں یہ ایک ریائیت تمہیں دی جا سکتی ہے جج بولا اور کہا تمہیں اجازت ہے وہ خوشی خوشی اپنی گھر کی طرف لپکا لیکن اگلے ہی دن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جنگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی سارا گاؤں سمندر کی کنارے جمع ہو چکا تھا سپائی اس کو کشنی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے جہاں پانی بہت گہرا تھا اور تیسرا چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا تیسرا چینی بھائی جو سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں لمبی لمبی اور بہت لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تیہ سے جا لگیں وہ ڈوبنے سے بچ گیا اور مسکراتا ہوا چیرہ دیکھ کر سپائی اور تمام آگاؤں والے آگ گولہ ہو گئے اس بار انہوں نے فیصلہ گیا کہ مجرم کو آگ میں جلائے جائے گا اگلی صبح وہ جد کے پاس گیا حضورے والا کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں ہاں تمہیں اتنی ریاد دی جا سکتی ہے جد نے یہ جانتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دڑا لیکن ماں سے مل کر واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جنگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور صبحیوں نے آگ کا ایک بڑا تندور سا بنایا جس کے شولے آسمان پور چھو رہے تھے پھر چوتھے چینی بھائی کو آگ میں دکیل دیا گیا آہ کتنا سکون مل رہا ہے چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی آگ اور تیز کر دو لوگوں نے چلا چلا کر سبائیوں کو کہا انہوں نے آگ کو اور زیادہ تیز کر دی اوہ ہوا ہوا بڑا مزا آ رہا ہے چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیکھ کباب ہو گئے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹے ہی وہ مر جائے اگلی سوا چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا حضورے والا کیا ایک بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں آپ اتنی ریعت تمہیں دی جا سکتی ہے جج بھی اس بار غصے سے بولا اجازت ملتے ہی وہ چوتھے چینی بھائی کے پاس دوڑا گھر کی طرف دوڑا لوڑا اپنی ماں سے ملنے واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ پانچوہ چینی بھائی آیا سارا گاؤں چوک پر کٹھا ہو جگا تھا ایک بند کوٹھے میں بیش مر بدبو زہریلی جڑی بودھیاں کٹھی کر کے جلائی گئی پانچوہ چینی بھائی کو اس کوٹھے میں پھینک دیا گیا اور تالہ لگا دیا گیا ساری راہ تجسس میں گاؤں والے کوٹھے کے باہر بیٹھے رہے صبح کو جب سپائیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچوہ چینی بھائی مسکراتا ہوا بہار نکل آیا کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنا سانس رو سکتا تھا اس لئے بدبو سے نہیں مرا لوگ یہ دیکھر حقہ بھقہ رہ گئے جد آگے بڑھا اور بولا ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے ایک سے ماننے کی کوشش کی لیکن تم ہر بار بچ گئے اس کا مطلب ہے کہ تم بے گناہ ہو لیٰذا تمہیں اس جنب سے باعزت بھری کیا جاتا ہے اب تم آزاد ہو تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا خوشی خوشی اپنی گھر کی طرف دوڑا جہاں اس کی ماں اور چاروں جی بھائی اس کا اندزال کر رہی تھی اور ان کی باقی زندگی ہاں سے خوشی گزری